موسیقی 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 کو روکنے کے لیے اس پر کئی کڑے پرتیبند لگا دیا ہیں جس ترے روس کی ارثوہ وسطہ پر کافی نقرات پر پربھاؤ پڑا روس پر لگائے گئے پرتیبندوں کے دو آبشک پہلو تھے پہلا ان پرتیبندوں نے روس کے باہر لگزری سامانوں سے لے کر سین سامانوں تک کیا دکانش نیریات پر روک دیا یو ایس یو کے ایو اور کناڈائی ہوایکشتروں میں روسی گڑانوں پر پرتیبند لگا دیا دوسرا پہلو یہ تھا کہ روس کے ارثوہ وسطہ کو کچلنے کے لیے یہ کڑے ویتی پرتیبند لگا دی گئے ہیں ساتھی سوسائٹی فور ورلڈ وائیڈ انٹر بینک فائننشل ٹیلی کمیونکیشن یعنی سویفٹ تندر سے روسی بینکوں پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے جو دنیا بھر کے بینکوں کو جلدی اور سرکشت روپ سے پیسہ استھانہ انترد کرنے میں سکشم بناتا ہے سویفٹ میں یو ایس اور یورپی بینکوں کا دب دبا ہے روسی کے اندری بینک جو بھارت کے آر بی آئی کے سمککش ہیں پرتیبند میں اسے بھی نہیں بخشا گیا جس سے روس کی چھہ سو تیس ارب ڈالر یعنی 48 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی ویدیشی مدرہ سمپتی فریز ہو گئی ان پرتیبندوں کا شد پلینام روسی ویپار اور روسی ویپارک تندر کا پتن تھا جس سے روسی کرنسی روبل کے کسی اور دیش کی گرنسی میں ٹرانسفر کرنے کے در میں بھاری گرہ وٹا گئی کیونکہ پرتیبندوں سے ڈر کر کوئی بھی دیش روس سے ویپار کرنے سے ڈر گیا ہے وہیں روس کے ارث ویوستہ پر بھی ان پرتیبندوں کا پرباہو پڑنے لگا ہے لیکن دوستو پتن نے ان پرتیبندوں کو نکارتے ہوئے ایسا کھیل کھیل دیا جس سے سارے پشمی دیش سکتے میں آ گئے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپی دیش روسی اور پرتیبندوں کے بعد اتنا جلدی دوسرے وکلپ کی ڈھونڈنا یورپیہ دیشوں کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہے وہیں پتن اس نربھرتا کا کچھ سمیہ تک فائدہ اٹھانے کے لیے چال چال رہے ہیں پتن نے پرتیبندوں کے دھجیاں اڑاتے ہوئے اور اپنے دیش کے گرنسی روبل کی گرتی خیمت کو دیکھتے ہوئے گیر مطر دیشوں کو روبل لے کر ہی گیس بجھنے کا فیصلہ لیا ہے جس میں یورپیہ سنگھ کے سبھی صدر سے شامل ہے پتن نے کہا کہ وہ روس کے خلاف کھڑے لوگوں کو اب ڈالر اور یورو میں گیس نہیں دے گی وہیں جو بھی یورپیہ دیش ان سے پراکرت گیس خریدے گا وہ ڈالر یا یورو کے بجائے روبل سے ہی بھکتان کرے گا روسی راشدپتی کے آدیش کے بعد کو روبل 85 پرتی ڈالر تک پہنچ گیا تھا ایسا اس لیے ہے کیونکہ یورپیہ سنگھ رات و رات روس سے ارجہ آیات پر اپنی نربھرتہ کم نہیں کر سکتا ہے والسٹریٹ جنرل کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس نے اپنی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے راجسو کا 80 فیزدی روبل میں سویپ کرنے کے لیے ڈالر اور یورو میں بھکتان کریں ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ روبل کی مانگ پیدا کرنے کا ایک طریقہ روسی ویہ پارک پرتشتھان ہے جو سامان خریدنے کے لیے تو ڈالر کا استعمال کرتے ہیں لیکن بیچنے کے لیے روبل کا استعمال کریں گے اس فیصلے سے روس میں پڑا وہ ڈالر جو پرتیبندھوں کی وجہ سے بیکار ہو رہا تھا وہ روس سے باہر نکل جائے گا اور بدلے میں روبل کی مانگ تیز ہو جائے گی یورپ کی کل خپت میں روسی گیس کی لگ بھک 40 پرتشت حصے داری ہے اور روسی یوروپین یونین کے گیس آیات میں اس سال اب تک ایک دن میں 200 ملین سے 800 ملین یورو یعنی 830 ملین ڈالر کا اتار چڑھاو آیا ہے سمبھاونا ہے کہ کرنسی میں بدلاؤ اس ویہاپار میں حلچل مچا سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ یورپی اور برٹش تھوک گیس کی قیمتوں میں لگ بھگ 15 سے 20 فیصیدی کا اضافہ ہوگا وہی پتن کے اس فیصلے کے ساتھ یہ سوال بھی خدا کر دیا گیا ہے کہ اگر پرتکش ڈالر یا یورو سے روبل بنے میں سمبھاو نہیں ہے تو مدھست کے روپ میں کس مدرہ کوپیوں کیا جائے گا یعنی ایک روبل کے ویلیو کیا ہونی چاہیے اس کا پیمانہ اگر ڈالر نہیں ہوگا تو پھر روبل کے ویلیو کیسے تکیے جائے گی اس میں روس نے ایک اور بڑا دافت کھیلتے ہوئے چین کی مدرہ یوان کو آگے کر دیا ہے یعنی یوان کی قیمت کو آدھار بنا کر ڈالر یا یورو کا آدھان پردان کیا جائے گا اور بدلے میں روبل کے لیے اس کا آدھان پردان کیا جائے گا یعنی چین کی کرنسی کی ویلیو بڑھ جائے گی اور جو کام ابھی ڈالر کر رہا ہے وہ کام چین کی کرنسی یوان کرے گی یعنی چین اور روس کی دوستی جگ ظاہر ہو رہی ہے پتن کے اس فیصلے سے یہ سوال بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان سب کا ڈالر پر کیا پربھاؤ پڑے گا اور روبل کی قیمت پر کیا اثر ہونے والا ہے تو دوستو بتا دے کہ پتن نے صرف روبل میں بھکتان سوکار کرنے کا قدم انتراشتی بازار میں روبل کی مانگ کو بڑھانے کے لئے اٹھایا ہے روس کو یکرین پر آکرمر کرنے کے پہلے کے ہفتے میں روبل ڈالر کے مقابلے کافی کمزور ہو گیا تھا دوہزار بائیس کے شروعات اور چوبیس فروری تک یکرین پر روس کے آکرمر کے بیچ روبل لگ بھک ایک ڈالر کے مقابلے پہ چھتر سے گر کر ایک ڈالر کے مقابلے پچاسے تک گرہ حالکہ یہ آکرمر کے بعد ایک پکوارے کے بھیتر روبل کا مول لگ بھک ایک سو پہتالیس تک گر گیا یدھ اور انشتہ کے اس پشت کارونوں کے لئے پرتیک نویشک کا پیچھا کرنے کے علاوہ روسی مدرہ کو دنڈت کرنے والا پرمخ کارک ویاپک پرتیمندھوں کا سیٹ تھا جو پشمی دیشوں نے روس پر لاغو کیا تھا لیکن روس کے اس فیصلے پر روبل کی قیمت میں اچھال آئے گا وہیں چین کے یوان کو ڈالر کی خلاف کھڑا کر کے امریکی کرنسی کی قیمت کو خطرے میں ڈال دیا ہے جہاں تک تتکال پربھاؤ کا سوال ہے ڈالر روبل کے وین میں در سے ٹریک کیا جاتا ہے اس قدم کو ماسٹر سٹوک کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن روس کے لیے بھی گمبیر پرتکول دیرگھکالک پینام ہے پہلا یہ کہ پشمی دیش روس کے اس فیصلے کو پہلے ہوئے قرار کولنگھن مان رہے ہیں لیکن یورپی دیش روسی ارجہ بھنڈار پر نر بھر ہیں لہٰذا وہ روس کے اس فیصلے کا تتکال ویروت کر پانے میں سکشم نہیں ہے لیکن روس کے اس فیصلے نے پشمی دیشوں کو وکلپ کھوجنے کے لیے پریریت کیا ہے یہ دونوں ارجہ کے انروپوں کے سندرم میں ہو سکتے ہیں جیسے کوئلہ یا نبی کرنی ہے یا پھر سعودی عرب کے طرف بھی پشمی دیش رکھ کر سکتے ہیں جس سے آنے والے سالوں میں روس مصیبت میں پھنس جائے گا وہیں بھارت پر بھی پوتن کے اس فیصلے پر پڑھاؤ پڑھنے والا ہے روس پر امریکہ اور یورپ کے طرف سے کاروباری پرتبند لگا جانے کے بعد بھارت اور روس کے کاروبار پر بھی اثر پڑھ رہا تھا لیکن روس سے بھارت کے کچھے تیل کا آیات پچھلے ایک مہینے میں کافی بڑھا ہے فلحال سیفٹ میکنیزم میں شامل بینکوں سے روس کو بھکتان نہیں کیا جا سکتا ہے ایسے میں سرکار بھارت اور روس کے بیچ کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے بیچ کا راستہ تلاشنے میں جڑ گئی ہے تاکہ بھارتی کاروبار پر کوئی پرباؤ نہ پڑے ویدیش ویابار مہا ندیشالہ کے آکڑوں کے مطابق سال دوہزار اکیس میں جنوری سے دسمبر کے بیچ بھارت نے روس کو تین دشملہ تین تین ارب ڈالر کا نریات کیا جبکہ روس سے اس دوران آٹھ دشملہ پانچ ارب ڈالر کا آیات ہوا بھارت کے ہیرہ اور سنفلاور کاروباریوں نے سرکار سے روس سے مال مگانے کی ویبستہ کرنے کا گزارش کی ہے سوتروں کے مداوک بانیج منترالے نے پرتبند کے بیچ روس کے ساتھ کاروبار جاری رکھنے کے لیے روپے اور روبل کے میکنزم کو سکری کرنے کی گزارش وید منترالے سے کی ہے ایران کے ساتھ بھی بھارت نے ویابار کرنے کے لیے اس پرکار کی ویبستہ کی تھی حالا کی فلحال ڈالر کے مخابلے روبل کے مولنے میں بھاری گراوٹ سے سرکار کو روس روبل میکنزم کو لاغو کرنے میں پریشانی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے وہیں ارث شاستروں کو کہنا ہے کہ پوتن کے اس آدیش کے بعد یوروپی دشوں کے سامنے ایک وکلپ یہ ہے کہ وہ کسی ایسے تیسرے دش کے ذریعے روسی گیس کی خریدداری کریں جس نے اپنی مدرہ اور روبل کے بیچ وینمیک کا سسٹم بنا رکھا ہے ایسے میں وہ اس دش کو یورو میں بھکتان کریں گے جبکہ سمبندی دش اپنی مدرہ میں روس کو بھکتان کر دے گا بھارت اور جین ایسا کر سکنے کے ستھی میں ہیں جو دونے دشوں کو فائدہ پہنچائے گا